شامدید جنرل صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو یہاں پہ مہمانوں سے میں بات کر رہی تھی اسی پہ آپ کی اپینین چاہوں گی کہ وزیراعظم عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی یہ اپوزیشن کہتی آ رہی ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے حکومت گرانے کی ان کی کوششیں چل رہی ہیں لیکن ان کو این ارو نہیں ملے گا چوروں ڈاکوں کے پیچھے میں جاؤں گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی ہر تھوڑے عرصے کے بعد وقتاں فوقتاں دونوں طرف سے یہ جملے بازی ہوگی یا پھر واقعی یہ معاملہ جو ہے نا رو والا چارٹ آف ڈیموکریسی کے نام پہ مکمکہ جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی یہ کہیں سے رابطے کر رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں یہ اس میں جان ہے اس ان کے دعوے کے اندر جی جب وہ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں نے ان کو اپروچ کیا ہوگا اور خصوصا کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ بھئی کوئی معاملہ رفع دفع کرو اور تاکہ یہ ملک میں ٹینشن فلوٹیکل کم ہو جائے اب دیکھیں پہلی بات یہ کہنا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کر ملک کی جگہ سائی کرتے ہیں جو اپوزیشن کہہ رہی ہے ایک انٹرنیشنل کرپشن کا انڈیکس ہے جو ہر سال ریوائید ہوتا ہے ہوتا ہے اور بتاتے ہیں کہ ایک ملک کرپشن میں کہاں کھڑا ہے اس میں پاکستان کا کوئی بہت اچھی پوزیشن نہیں ہے کرپشن کے بارے میں اور آج کل کونسی چیز چھپی ہوئی ہے دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں دونوں پارٹیز کے ان کے بارے میں آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے دوسری بات ایف ایٹی ایف کے اندر یہ پاکستان گری لسٹ میں ہے منی لانڈرنگ یہاں سے ہوتی ہے سب کو معلوم ہے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بہت سی جگہوں پر انٹرنیشنل پریس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانیوں کتنے پیسے سوڈیز لینڈ میں ہیں ان کی کتنی جادہیں دبائی میں ہیں جائدہ دیں اور اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں کیا کہاں ان کے کاروبار ہیں یہ بات کسی چھپی ہوئی نہیں ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے مجھے میں جو کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت ہائی ہے کیونکہ وہاں کرپشن ہے اور مشکلات کے علاوہ تو جس طرح زیادین صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ ان کا تو بائیس سال سے جہاد ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے اور وہ ظاہر ہے کرپشن کا ایک جو مین مسئلہ ہے پاکستان کا اس کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا ہے تو وہ جو ایڈریس کرے تھے ملیشیا میں وہ پاکستانیوں سے ایڈریس کرے تھے اس سے پیچھ اٹنا ممکن ہی نہیں ہے انگران فان صاحب کے لیے ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوگا نہیں ووٹ بینک کی بات نہیں ہے لیکن یہ تو پاکستان متاثر ہو رہا ہے نا کرپشن سے یہ تو بات ظاہر ہے کہ پاکستان میں کرپشن کس لیول پر نہیں پھیلی ہوئی اور کتنا یہ کینسر پھیل چکا ہے جس سے کاروبار زندگی رک رہا ہے تو وہ تو ضروری ہے اس کو کنٹرول کرنا تو وہ اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو ایک بہتر جگہ بناوں گا کرپشن کنٹرول کریں گے اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے وہ اس کو بھکتیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ جو پیسے ان کے باہر ہیں جو لے گئے ہیں وہ اس کو ملک میں واپس لاؤں تاکہ ملک میں جو ہے خزارہ دوبارہ سے بھر جائے اس پہ تو کوئی حرج نہیں رہا اپوزیشن تو وہ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نکالے گی غلطی غلطی قسم کی اور حکومت کو ایمبریس کرنے کے لیے پہلے دن سے جس طرح بولنے کے مجھے سپیچ نہیں کرنے دی تو اپوزیشن کا تو کام یہی ہے کہ کس طرح حکومت کو ایمبریس کیا جائے اور ان کو کمزور کیا جائے موقع ملے تو کوئی نو کانفرنس موشن لائے جائے تو وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور حکومت اپنا کام کرتے رہتی ہے تو میرے خیال ہے کرپشن تو ایک ایشو ہے لیکن اگر ابنان خان صاحب یہ لاؤز کو اپگریٹ کریں گے گورننس کو بہتر بنائیں گے اچھے لوگ لگائیں گے کام پر اور ملک میں کاروبارے زندگی چلتا وہ نظر آئے گا تو لوگ ان کے پیچھے ریلی کریں گے اور ان کو مضبوط بنائیں گے اور پھر میرے خال میں یہ کوئی سیاسی استحقام ملک میں آ جائے گا ہم امید کرتے ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ اپوزیشن اویسی چاہتی ہے امبارس کرنا حکومت کو دوسری طرف جو بڑا اہم نکتہ